ہیلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت آسان سا اور چھوٹا سا ہے مگر اس میں شارٹ کوئیس چنل اور ایم سی کیوز وغیرہ بن جاتے ہیں کہ یوز ایف ارگینک کمپاؤنڈز آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ارگینک کمپاؤنڈز کا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس کا تقریبہ ناس چیپٹر ہے کہ یوز ایف ارگینک کمپاؤنڈز کے استعمالات سب سے پہلے ارگینک کمپاؤنڈ ایزا فوڈ یوز ہوتا ہے چھیک کیسے فوڈ یوز ہوتا ہے ہم اپنی ڈیلی لائف میں ملک پیتے ہیں جن کے دودھ انڈے کھاتے ہیں اس کے بعد میٹ جن کے گوشت وغیرہ کھاتے ہیں ویڈیٹیبلز کھاتے ہیں تو یہ سب چیزیں کس چیز سے بنیے ہیں یا تو یہ کاربو ایڈریٹس سے بن کر cosas یا پروٹینز ہیں smallaks میڈ تو پروٹین نہیں جائے تو یہ چیزیں کاربو ایڈریٹز ست librarian ویٹر faca یہ کاربو ایڈریٹس ہیں از نیر میڈے لیٹا منز پرادل اس زیاری کاربو ایڈریٹس ہے اس پھر آپ ولی کروٹینسںink ناصر ہیں یہ چیزیں کاربوہیڈریٹ کیا ہیں کاربوہیڈریٹ کہ خوراک کاربویاڈریٹیں یہ چھوکاںocc n till ا sol صلی اللہалось انگلہского فوڈ جنہی کے ہم جو میٹ ایگ دودھ وغیر لیتے ہیں یہ سا بہر رکار اپنا سوری ہے ارگینک کمپاؤنڈز ہیں اس کے بعد اس کے بعد جو دوسرا اس کا استعمال ہے وہ یوز ایز کلوتنگ ہے جنہی کے ہم کپڑوں میں اپنے ارگینک کمپاؤنڈز کو یوز کرتے ہیں کیسے یوز کرتے ہیں یوی جو کپڑے ہم پہنتے ہیں یا تو یہ نیچرل فیبر سے مل کر بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یا یہ سنتیٹک فیبر سے مل کر بھی نیچرل فیبر میں کیا چیز آتی ہے نیچرل فیبر میں آپ کے پاس آ جا �ولد کاٹن اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے سلک یہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں یہ ہیں آپ کے پاس نیچرل فیبر یا تو آپ کے ڈریسنگ ان چیزوں سے مل کر بنی ہوگا کپڑے آپ کے وول کاٹن سلک سے مل کر بنیں گوا یا تو آپ کے کپڑے سنتیٹک فیبر یا ان کے نیلون نیلون سے مل کر بنے ہوں گے آپ کے کپڑے سنتھیٹک فیبر سے بنے ہوں یا نیچرل فیبر سے یہ دونوں ہی ارگینک کمپاؤنڈز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ دونوں ارگینک کمپاؤنڈز ایٹ مینز کہ آپ کے جو کپڑے ہیں ارگینک کمپاؤنڈز سے مل کر بنے ہیں چاہے وہ سنتھیٹک فیبر سے ہوں یا نیچرل فیبر سب نیچرل فیبر جو وول کارٹن سلکے یہ نیچر میں موجود ہے اس کو بڑے ہی نہیں جا سکتا ٹھیک ہو گیا لیکن جو سنتھیٹک فیبر ہے یہ مین میڈ ہے اس کو لیب میں یا انڈسٹریز بغیرہ میں اس کو اس کو تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ایٹ مینز کہ آپ کے جو کلاثنگ بغیرہ ہے یہ سابق کس جس سے مل کر بنی ہے ہے ارگینک کمپاؤنڈ اب جو تیسرا اعتز کا یوز ہے وہ ہوسنگ میں یوز آف ارگینک کمپاؤنڈ یعنی کہ ہم گھروں میں کس طرح ارگینک کمپاؤنڈ کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم گھروں میں اس طرح استعمال کرتے ہیں ہم گھروں میں اکیسار ووڈ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ملکر بنیے تو ہم اپنے گھروں میں جب وود کو استعمال کرتے ہیں اگر ہم مرگین کمپاؤنٹس کو gewد اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا وود کا استعمال اگریا گیا اور دوسرا جو اس کا استعمال ہے وہ فرنیچر میں ہے فرنیچر اب وود وود کو آپ کیا کرتے ہیں فرنیچر میں استعمال کرتے ہو وود آپ کو پتا ہے صلو لوز سے ملکر بنیے کہ찐 آپ کے گھر میں جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں آپ کے دروازے آپ کے فرنیچر آپ کے کرسیاں یہ سب چیزیں ارگینک کمپاؤنڈز کو شو کرتے ہیں یہ ارگینک کمپاؤنڈز ہے مل کر بنی ہے اس طرح ہم ارگینک کمپاؤنڈز کو اپنے ہوسنگ کنسٹرکشن میں یا فرنیچر وغیرہ میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد جو اگلہ استعمال ہے یہ ہے یوز ایز ایز اف فیول فیول کے طور پر ارگینک کمپاؤنڈز کو یوز کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آٹو موبیلز میں ہم فیول کو استعمال کرتے ہیں تو جو پیٹرولیم ہے یا کول ہے یا کول ٹار ہے یا نیچرل گیس ہے یہ سب چیزیں ہمارے پاس ایسا فیول یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی انہی سے ہی ہم فیول یوز کرتے ہیں کوئی ڈیزل بن جاتا ہے کوئی پیٹرول بن جاتا ہے کوئی کیا چیز بن جاتا ہے ایکچول میں جو پروڈکٹ ہوتا ہے نا وہ یہی پیٹرولیم کوئی نیچرل گیس آپ جانتے ہیں جب ہم نے ان کو پیٹرولیم وغیرہ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ مکسچر آف ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز ہے پیٹرولیم کے بعد میں پڑھا جاتا ہے پڑھا تھا کہ اس میں بہت سارے کمپاؤنڈز موجود ہوتا ہے جب ہم ان کی فریکشنل ڈسٹلیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے پروڈکٹ حاصل ہوتا ہے جن میں پیٹرول آ جاتا ہے ڈیزل آ جاتا ہے ایل وغیرہ سب بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کا مہدہ فیول یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو پانچ میں اس کا استعمال ہے یہ میڈیسین میں استعمال ہے میڈیسین میں کیس طرح استعمال ہے میڈیسین میں اس کا استعمال اس طرح ہے کہ کچھ ارگینک کمپاؤنڈز نیچر میں موجود ہوتے ہیں فار ایزمپل آپ کے پاس ٹریز ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس آپ کو نیچرل مطلب کی ارگینک کمپاؤنڈز دیتے ہیں تو ہم ایزا میڈیسین سٹوڈنٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان پودوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے صحت کو بہتر کرنے کے لئے ٹھیک ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بہت سری جڑی بوٹیاں ہیں جن کو آپ میڈیسین بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں بلخصوص حکیم لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہیں پلانٹس کی بوٹیوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو یہ جڑی بوٹیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ ایکچولی میں وہ ارگینک کمپاؤنٹس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہماری ٹریٹمنٹ کے لئے ہمارے میڈیسین کے لئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کا جو ہے نا کچھ آپ جانتے ہیں کہ ارگینک کمپاؤنٹس کو لیب میں پریپیئر بھی کیا جاتا ہے کچھ تو یہ ہے کہ نیچرل ہیں جو کہ حکیم وغیرہ جڑی بوٹیوں کے طور پر استعمال کر رہے ہیں بگر دوسرا اس کا استعمال ہے وہ بڑا ہے ہمیں کہ اس سے ارٹیفیشل میڈیسینز تیار ہو رہی ہیں ارگینک کمپاؤنٹس وہ جن کو ہم لیب میں پریپیئر کر رہے ہیں وہ پھر استعمال ہوتے ہیں ارگینک کمپاؤنٹس کو لیبارٹریز میں تیار کرنے کے لئے یہ اس طرح ہوتے ہیں فاریزمپل ہمارے پاس بہت سی ایسی میڈیسینز ہیں پہنا ڈھول ہو گئی یا بہت سی ایسی میڈیسینز ہیں جن کو لیبارٹری میں آرگینک کمپاؤنٹس سے بنایا جاتا ہے آرگینک کمپاؤنٹس کو لیبارٹریز میں تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہو کہ نیچرل آرگینک کمپاؤنٹس نہیں ہوتے یہ کس طرح فاریزمپل آپ نے انٹی بیوٹیک کا نام سنا ہوگا انٹی بیوٹیک is a medicine that kills macro-organisms that cause infection in your body انٹی بیوٹیک خصوصاً بیکٹیریا کو مارنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں انٹی بیوٹیک اس لیے کہتا ہے بیوٹیک منز اچھا تو کیا کرتے ہیں کہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں تو وہ آرگینک کمپاؤنٹس کو لیبز میں پریپیر کرتے ہیں پھر ان پریپیرڈ آرگینک کمپاؤنٹس ہیں انٹی بیوٹیک یا دوسری میڈیسنز یوز کرتے ہیں یہ میڈیسنز آپ لائف سیور بن چکی ہیں انٹی بیوٹیک کے بغیر اگر آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو انٹی بیوٹیک دے گا ٹھیک ہو گیا تو انٹی بیوٹیک کہاں سے آیا ہے ڈاکٹرز نے انہیں ارگینک کمپاؤنٹس ہیں ان کو بنایا ہے انٹی بیوٹیک کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو چھتا اور آخری اس کا ایک استعمال ہے وہ ہے یوززائز راہ میڈیلیل راہ میڈیلیل کیا چیز ہوتا ہے راہ میڈیل انیشیل جو چیز ہوتی ہے یہ انیشیل چیز اس کو ہم راہ میڈیل کہتے ہیں انیشیل چیز کو ہم استعمال کرتے ہوئے پروڈکٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو انیشیل چیز کے طور پر یہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے فار ایزمپل آپ نے بنانا ہے رپڑ آپ نے بنانا ہے پینٹ آپ نے بنانا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ورنشز پیسٹی سائیڈ تو ان سب چیزوں کو بنانے کے لیے آپ کے پاس یہ ارگینک کمپونڈز ایزا راہ میڈیل ایک کرتے ہیں ارگینک کمپونڈز کو پھر دوسری چیزوں سے مکس کیا جاتا ہے ان کو موڈیفائی کیا جاتا ہے پھر ہمارے پاس یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں تو یہ ایک ہے یوز آیا ہے ارگینک کمپونڈز کا